اسلام علیکم سٹوڈنٹس انڈویور سرزفر یوٹیوب کے زیوٹیوٹر چینل سے ٹوپک ہے ہمارا آج مرکزی بینک تو مرکزی بینک کا صرف آج ہم انٹرڈکشن دیکھیں گے کہ مرکزی بینک کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے کیوں ضرورت پیش آئی سٹوڈنٹس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ یاد کروانا ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکون ضرور پرس کر دیں ہمارے تمام نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن فوریٹور پر آپ کو پہنچ جائے کریں گے اور سب سے پہلے پہنچ جائے کریں گے اور اگر آپ ہمارے پرانے بیورز ہیں سٹوڈنٹس ہیں اور آلرڈی سبسکرائبر ہیں آپ کا بہت شکریہ تو سٹوڈنٹ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اچھے اس کو بینک کو دیکھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا سٹوڈنٹ ایک زمانہ تھا برطانیہ میں دا ویگز نام کا ایک سیاسی گروپ ہوتا تھا جو کہ فائننشلی بھی بڑا سٹرونگ تھا اور بزنس کے حوالے سے بھی کافی اس کی ریپوٹیشن تھی تو دا ویگز نے کیا کیا سیاسی گروپ تھا فائننشلی بڑا سٹرونگ تھا انہوں نے فائننس کی ایک کمپنی بنائی اور فائننس کی یہ کمپنی کیا کرتی فائننشل اسٹیبلیٹی تو حاصل کرتی ہی کرتی بزنس کرتی ہی کرتی دوسری ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر کا آگاز تو دنیا میں وہ ہی گیا تھا تو انہوں نے یہ فائننشل کمپنی جو بنائی اس کو بینکنگ کے معاملات بھی تیہ کرنے کی اجازت دے دی یوں ویگز کی یہ جو کمپنی تھی فائننشل انہوں نے باقاعدہ بینکنگ کا بزنس بھی کرنا شروع کر دیا لیکن حالات نے کیا پلٹا خوایا کہ کنگ چارلس جینز سیکنڈ جو تھے جن کا زمانہ میں نے یہاں لکھ دیا ہے اس کے زمانے میں برطانیہ میں معاشی طور پر کافی پروبلمز بیش آئیں لہٰذا یہ بادشاہ جو تھے انہوں نے ویگز کی اس فائننشل کمپنی کے تمام ایسٹس کو سیز کر دیا بحق کے سرکار یوں سمجھ لیں کہ ضبط کر لیا یوں کہہ سکتے ہیں آپ اس کو تو آپ انہوں نے جب سیز کیا اس کے تمام ایسٹس جس میں سونا چاندی بغیرہ بھی شامل تھے لہٰذا ویگز کو جو یہ ایک معاشی جھٹکہ لگا انہوں نے یہ فائننشل کمپنی تو سیز ہو گئی لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی نیا بزنس کر دیا جائے لہٰذا انہوں نے باقاعدہ یہ تو باقاعدہ بینک نہیں تھا بینکنگ کا کام ضرور کرتا تھا باقاعدہ بینک نہیں تھا لہٰذا انہوں نے سیاسی گروہ نے ایک نیا بینک بنانے کا فیصلہ کر دیا بینک آف انگلینڈ جو کہ سولہ سو چورانمی میں بنایا گیا سٹوڈنٹس یہاں خیال رکھئے گا کہ اس سے پہلے بھی بارسلونا بینک موجود تھا بینک آف وینس موجود تھا بینک آف ایم سرڈم موجود تھا تو میری بینکنگ کی ہسٹری میں آپ دیکھ رہی جگہ یہ سارے بینک پہلے موجود تھے لیکن دنیا میں کوئی بھی اس وقت تک سرکاری بینک نہیں تھا جتنے بھی بینک ہوتے وہ الگ الگ اونرشپ کی ہوتے اور الگ الگ کام کرتے اب ہوتا کیا بینک آف انگلینڈ جب بنایا گیا تو اس وقت باقی موجود بینکوں کی طرح یہ بینک بھی اپنے نوٹ پرنٹ کرتا اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ آتا کہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ ایک شہر میں ایک علاقے میں ایک صوبے میں ایک ملک میں چار بینک ہیں تو یہ بینک بھی کرنسی نوٹ پرنٹ کرتا یہ بھی کرتا یہ بھی کرے گا یہ بھی کرے گا اس بینک کے نوٹ کا کلر اور ہوتا اس کا اور ہوتا اس کا اور ہوتا اور اس کا کوئی اور ہوتا اس کا ویٹیج کچھ اور ہوتا اس کی ویلیو کچھ اور ہوتی اس کا سائز کچھ اور ہوتا تو یہ ایک بس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ لاہور اور اسلام آباد کا ہم کمپیر کرتے ہیں لاہور کے ایک بینک نے نوٹ پرنٹ کیا اور لاہور کا وہ آدمی اس بینک کے پرنٹڈ نوٹ کو لے کر اسلامباد چلا گیا تو وہاں کلر کچھ اور ہوتا یہاں کا کلر کچھ اور ہوتا تو اسلامباد کے شہری لاہور کے اس بینک کے پرنٹڈ نوٹ کو اکسپٹ کرنے سے انکار کر دیتے وہ کہتے کہ نہیں بھائی آپ جس کلر کا نوٹ لے کر آئے ہوں ہمارے دو اس وقت اس کلر کا نوٹ نہیں ہوتا لہٰذا اس شہر کے نوٹ اس شہر میں کام نہ آتے اس شہر کے نوٹ اس شہر میں کام نہ آتے کہ ایک بہت بڑا پرابلم آ گیا انسان نے وارٹر سسٹم کو چھوڑ کر کرنسی کا دور کا آگاز تو کر لیا لیکن بڑی پرابلمز یہ آ گئیں کہ ہر ملک کا جتنے بھی بینک ہوتے ایک ملک میں دس بینک ہے تو دس کے دس اپنی اپنی کرنسی پرنٹ کرتے ایک صوبے میں چھے بینک ہے تو چھے کے چھے بینک اپنی اپنی کرنسی پرنٹ کرتے تو وہ دونوں کی کرنسی ہارلنی میں نہ ہوتی یونیفارم نہ ہوتی اس لیے ایک توسے کو کسٹمر کو خاص طور پر پرابلم آتا اس کی کرنسی اور اس کی کرنسی کو اکسپٹ کرنے میں سیل اور فروخت کرنے میں لہٰذا ان مسائل کی وجہ سے بیسے تو کچھ اور بھی اس کے بہت سارے پیچھے تھا مسائل اس کی وجہ سے ملکوں نے مرکزی بینک بنانے کا آگاز کیا یہ جو بینک آف انگلینڈ تھا اسے دنیا کا باقاعدہ پہلا مرکزی بینک ہونے کا شرف حاصل ہے تو دنیا کا پہلا بینک پہلا نہیں ہے یہ اس سے پہلے بینک تو موجود تھے لیکن جس بینک کو باقاعدہ نیشنلائز کیا گیا جس بینک کو باقاعدہ سینٹرل بینک کا درجہ دیا گیا دنیا میں وہ یہی بینک تھا بینک آف انگلینڈ اور یہ کام کس نے کیا کنگ ویلیم تھرڈ نے تو کنگ ویلیم تھرڈ نے دنیا میں پہلی دفعہ بینک آف انگلینڈ جو کہ ایک میجی ادارے کا بینک تھا ایک سیاسی گروپ کا بینک تھا اسے نیشنلائز کر دیا کیوں مرکزی بینک دنیا کا پہلا بینک بن گیا جب انگلینڈ میں یہ بینک قومی تحویل میں لیا گیا اور سب سے پہلا آرڈر یہ جاری کیا گیا کہ آج کے بعد برینٹ آف کرنسی جو ہے وہ صرف اور صرف بینک آف انگلینڈ ہی کرنے کی آثورٹی رکھے گا باقی بینکوں کی آثورٹی ختم کر رہے ہیں لہٰذا جب ملک میں ایک ہی بینک نے کرنسی نوٹ پرنٹ کرنا شروع کر دیئے کرنسی کا پرنٹنگ کا ایشو جو ہے وہ ختم ہو گیا لہٰذا ظاہر ہے کہ ایک ہی بینک پرنٹ کر رہا ہے تو وہ پورے ملک میں جو نوٹ سرکولیٹ کرے گا جو نوٹ سپلائے کرے گا وہ ایک ہی کلر کے ہوں گے ایک ہی سائز کے ہوں گے ایک ہی ویلیو کے ہوں گے ایک ہی نمبر کیا ہوں گے کوئی چینج نہیں ہوگا لہٰذا لوگوں کو پہچاننے میں ایکسپٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بینکنگ ہسٹری کا بغور جائزہ لیں تو سینٹرل بینک کو یا مرکزی بینک کو بنانے کا سب سے بہلا مقصد سب سے بڑا مقصد کرنسی کی پرنٹنگ کو یونیفورمٹی دینا تھا کرنسی کی پرنٹنگ کے مسائل کو حل کرنا تھا مرکزی بینک کا آج بھی پوری دنیا میں سب سے پہلا سب سے بڑا کام کرنسی کی پرنٹنگ ہی ہوتا ہے گو شروع میں اس کا مقصد یہی تھا لیکن بعد میں مقاصد بڑھتے چلے گئے آج تو مرکزی بینک کے فنکشن بہت زیادہ ہیں اس میں سب سے بڑا فنکشن یہ تو ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ ایکونومی کی امپرویمنٹ اور سٹیبلیٹی بھی ملک کے سینٹر بینک کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے کریڈٹ کو کنٹرول کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے ہاؤس آف لاسٹ ری سٹور کا درجہ ہے یہ بھی اسی کو حاصل ہے اسی طریقے سے فادر آف بینکنگ سسٹم بھی ہم اسی کو کہتے ہیں تو ایکونومکس میں مرکزی بینک کو مرکزی حیثیت حاصل ہے دنیا کے مختلف ممالک میں اس کی جو گورننگ باڈی ہے وہ مختلف ہوتی ہے پاکستان کا جو سینٹرل بینک ہے پاکستان کا جو مرکزی بینک ہے اسے ہم کہتے ہیں اس بی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جسے اردو میں بینک دولت پاکستان بھی ہم کہہ سکتے ہیں بینک دولت اگر آپ نوٹوں پر جائزہ لیں تو سوڈنٹ نوٹوں پر بھی یہ بینک کا نام دکھا ہوا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جس بینک نے پرنٹ کیا ہے یہ نوٹ اس کا نوٹ کا نام ہونا ضرور ہے اچھا مرکزی بینک کے حوال اس میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں یہ دنیا میں جو بھی آزاد ممالک ہیں ان کا ایک مرکزی بینک ہونا ضروری ہے ملک میں مرکزی بینک ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہاں اس کی برانچیز کہیں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں ایک نام کا مرکزی بینک ایک ہی ہو سکتا ہے کہیں اور نہیں ہو سکتا کیسے نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو بینک ہے اس کا نام ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان تو کوئی اور ملک بھی آپ نے مرکزی بینک کا نام سٹیٹ بینک رکھنا چاہے ہاں تو رکھ لے تو کیا مسئلہ ہے لیکن نام چینج آ جائے گا ہم کہتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف انڈیا رکھنا چاہتے ہم انڈیا کا ریزرم بینک ہے آپ جانتے ہیں نا ریزرم بینک آف انڈیا کیونکہ یہاں کنٹری کا نام آ جائے گا تہازہ تھوڑا سا ڈیفرنس آ جائے گا تو دنیا میں مرکزی بینک کتنے ہیں جتنے آزاز ممالک ہیں اتنے ہی دنیا میں مرکزی بینک نہیں ہیں ہر ملک کا مرکزی بینک ہوتا ہے اور وہ مرکزی بینک ایکنومک اسٹیبلیٹی کا ذمہ دار ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ملک کا جو مرکزی بینک ہوتا ہے وہ کیا کیا دیوٹیز پرفارم کرتا ہے ملک کا مرکزی بینک جو ہے وہ کیا کیا کام کرے گا تو اسی کو ہم فنکشن کہیں گے اسی کو ہم وظائف کہیں گے ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ہماری ان لیکچر سے آپ کو استفادہ حاصل ہو رہا ہے انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں لیکن آپ کو پتا ہے جانے سے پہلے ہم ایک اچھی بات کرتے ہیں اور آج کی اچھی بات کیا ہے عبادت کا وقت اگر کھو گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا وقت پر عبادت کرنا ہی دراصل عبادت ہوتی ہے تینکیو ویڈیو میک آپنا بہت سارا خیال دیکھیں